موسیقی صدای حق کشمن نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی دبائی میں تنازات کو حل کرنے کے لیے نیا قانون متعارف کرا دیا گیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں متعدہ عرب امارات کی اہم امارت دبائی میں تنازات کو حل کرنے کے لیے نیا قانون متعارف کرا دیا گیا نیا قانون تنازات کے پورا منحل کو فروغ دے گا حلیج ٹائم کے مطابق متعدہ عرب امارات کے نائب صدر وفزیر اعظم اور دبائی کے حکمران شیئر محمد بن راشد المقتوم نے منگل کے روز دوہزار اکیس کا قانون نمبر اٹھارہ جاری کیا جو تنازات کی سالسی سے متعلق حدمات کو منازم کرتا ہے نیا قانون تنازات کے حل کے متبادل طریقوں کو اپنانے کی حوصلہ افضائی اور سالسی کے طریقہ کار کی رفتار اور کارگردگی کو بڑھانے میں مدد دے گا بتایا گیا ہے کہ نئے قانون کا اطلاق دوہزار نو کے قانون نمبر سولہ کے مطابق قائم ہونے والے تنازات کے خوشکوار تصویع کے مرکز اور سالسی کے ذریعے سیول اور تجارتی تنازات کو حل کرنے کے کاروبار میں شامل ہر کسی پر ہوتا ہے ادالت سالسی کے ترکی کار اور سماعت کی نگرانی اور تصویع مائدوں کی منظوری کے لیے ایک یا زیادہ جلجوں کو تفزیز کرے گی ذراعہ کے مطابق مرکز دوبائی ادالتوں کی طرف سے جاری کردہ فیصلے کے ذریعے اس کے حوالہ کردہ تنازات کو سنتا ہے اور ان کا فیصلہ کرتا ہے اس کے علاہ تنازات کے تمام فریق سالسی کے لیے بھی اس مرکز سے رجوع کرنے پر اضا مند ہوں گے جبکہ نیا جاری کردہ دوہزار اکیس کا قانون نمبر اٹھارہ پہلے سے موجود دوہزار نو کے قانون نمبر سولہ کی جگہ لے گا جو تنازات کے خوشکبات تسویع کا مرکز قائم کرتا ہے اور کسی بھی دوسری قانون سازی کو منصوب کرتا ہے جو دوہزار اکیس کے قانون نمبر اٹھارہ سے متصادم ہو دوہزار نو کے قانون نمبر سولہ کا نفاظ اس وقت تک محصر رہے گا جب تک کہ وہ نئے قانون کے مضامین سے متصادم نہ ہوں جبکہ دوہزار اکیس کا قانون نمبر اٹھارہ سرکاری گزت میں اس کی اشائد کی تاریخ سے نافذ العمل ہے سرکاری گزت میں اس کا قانون نمبر اٹھارہ